پڑی لکھی ماں ہوں نہیں ہوں دی جیڑا دین تو بچے نو بیزار کر دے پترہ تیری کوئی عمر ہے داڑی رکھن دی اس ماں نو ایک واری ضرور کرنی ہے گال جیڑی کوئی داڑی رکھنی پترہ تیری عمر ہے انہوں کہنا ماں تا نو پتہ ہے حضور دی آمد تو پہلے لوگ ماما نو منڈیاں جا کے ویچ دے سن ایتے حضور آئے تے دسے آ تیرے پیرہ تھا لے جنت ہے یہ قرآن کی نص ہے جس کو بتایا جاتا ہے تیرے گار بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا چیرہ سیاہ ہو جاتا غصے سے میں انہوں دھید پیو بڑھا گا پھر وہ سوچ دا سی کہ میں انہوں زلیل ہو کے اپنی بچی انہوں پاڑا یا میں انہوں دفن کر دے ماں اے حضور دی آمد تو پہلے دھیان دا اے آل سی جاتا حضور آئے تو میرے آقا نے فرمایا من رب بنتین جا یوم القیامت انوا ہوگا حضور نے فرمایا جنہیں دو بچیاں پاڑیاں انہوں بوجھ نہیں سمجھا قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے داخل ہو جائے گئے کیڑے اسلام جاتے کٹ کے کیبلہ تے بے کہ کدھی پردے تے خلاف کڑیاں بول دیاں سانو بولاؤ تو انہوں دین نہیں سمجھایا اے تو اڈی عزتے کہ تسی ڈیو بس تے بے کہ ڈرائیور نار لاہور تو پنڈی تے پنڈی تو کوٹے سفر کرو تے اوٹھے مہمانانو جا کے کدھی لے جناب چپسان دے ہو تے کدھی بوتلن دے ہو اے تو اڈی عزتے یا اے تو اڈی عزتے کہ فاروق عاظم مجلس سے طلب کرن انہوں نے کہا جی کہ مار مقرر کرو تے ایک عورت اٹھ کے کھڑی ہو جائے عمر کون ہوتا ہے یہ باتیں کرنے والا چھتی لکھ مربع میندیو کمران نو اٹھ کے عورت مسئلہ بیان کرے اے تو اڈی شانان یا غیرن نو چپسان پیش کرنا تو اڈی شانان جاؤں جی میں جی سے اسلام دیاں گلہ کرنا ہو اسلام ہووے چھتی لکھ مربع میندیو کمران نو جنہ دے سائے کڑو شیطانوی نستا ہووے جنہ دے حیدت جلال عمر آسمان نو ویکھن سورج نو تے سورج بے نور ہو جائے ڈنڈا مار انتے زمین رک جائے دریائے مین نو خط لکھن دے چل پوے اتنی اشانہ دے مالک وون دے ایک عورت اٹھ کے کہہ دے ہوئے عمر کون ہوتا ہے یہ باتیں کرنے والا تو حضرت عمر اے کہہ کے عورت وڈی گل کر گئی عمر نے غلط بات تھی میں اس اسلام کی باتیں کرتا ہوں جو عورتوں کو پی آئی ہے ہوائی جہاز کے اندر بیٹھ کر بوتلیں دینے کے لیے نہیں رکھتا اسلام اسلام تو اتنا ڈاڈا ہے حضرت خنسا جیسے ہیں عورتا چار آپ دے بچے سن جوان شیریں جائے بیووی سن اسلام لوڑ پہ گئی جنگ قادسی ہے چاروں بچے لے گئے حضرت خنسا گئیا ہر پتر نو کیا میں تو انو پاڑیا سی تو اڈا پہ ہو بھی کوئی نہیں میں تو انو حلالی جمعہ آج میں تو انو بھیج رہی ہیں اسلام دی خاطر جنہیں میرا دودھ پیتا نا واپسی زندہ میرے نام ملاقات نہ کرے چاروں بچے آپ دے شہید ہو گئے اے اسلام دیئے ماں کیوں جی چاروں بچے شہید ہو گئے صحابہ چک کے لئے حضرت خنسا گئے اے حضرت خنسا گئے صحابہ تعذیت کرن لگے فرمایا نہیں نہیں میں دستیاں میں کونہ جب بچے دیئے لاشاں گئے کیاں تھے حق چک دیتے الحمدللہ اللہ اکرم انی بے شہادتہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو خنسانوں چار شہیدہ دی ماں مرہ دیتا میں اس اسلام کی باتیں کرتا ہوں میں جس اسلام دی انگلہ کرنا ہو اسلام ٹرمپ پاکواس کرے اسنوں کو اسلام جواب دیندہ برما دیئے بچیاں چیخن کیوں جی عبد الملک بن مروان عبد الملکی گھوڑے فارس دی زمین اُتھے ایک عورت آواز لائے کہ اے عیسائی میرے نہ ظلم کر رہے ہیں کہ اُتھے عبد الملکی گھوڑے کدھر گئے تخت ہوتے بیٹھے سی اُتھے ایک بندہ گزر رہے سی انہیں کیا ہوتھے فلانی زنانی فارس دے کلے ہوتے آواز دے رہی سی کہ اُتھے اُسے بیڑے تلوار لے کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا لبیت یا اختی کہنے لگا میری بین میں آ رہا ہوں دس ازار عبد الملکی گھوڑے ایک عورت دی آواز ہوتے لے کے فارس دی زمین ہلا جاتی میں اُسے اسلام کی باتیں چاہتا برمدیاں بچیاں چیخن کہ ہے جی کوئی محمد بن قاسم اے تُسی علماء نہیں محسوس کرنا میں اُنا مولوین دیاں گلنہ کرنا کہ جڑے نواز شریف دی کچھچ بیندیں ہاں سمجھ آئی نا جو اپنے مدرسے چلانے کے لیے مجبور ہیں ان کی تیسیاں کرنے والے میں اُن ملاؤں کی باتیں کرتا ہوں آپ تو محمد عربی کے غلام ہیں میری بات جب بھی ہوتی ہے علماء سوہ کے خلاف ہوتی ہے علماء حق کے پاؤں کی جو خاک ہے وہ میری آنکھوں کا سرما ہے میرا ایکوئی میں یار ہے ہاں جی بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوسر اپنا بہت سادہ سا ہے